اسلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیلیل پاکیزہ پپھو کی قسط اکاست کی پرومو نشر کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھیں گے مائرہ ٹیچر کے ساتھ دوائیاں چیک کروانے جاتی ہے تو وقار اس کا پیچھا کرتا ہے جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وقار اس سے کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو اپنی پرواز سے زیادہ اڑان اڑ لوگی تم وقار کا بس نہیں چلتا تو وہ ادینہ کو مائرہ کے خلاف بڑھگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مائرہ چھپ چھپ کر بچوں کے ٹوئیٹر سے ملتی ہے ادینہ جس سے مائرہ کی مجودگی اس گھر میں برداشت نہیں ہو رہی وہ اپنے والد اور بالاج کے سامنے مائرہ پر الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے بچوں کے ٹوئیٹر سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی ادھر پاکیزہ جب شبنم کو بے ہوش دیکھتی ہے تو جلدی سے ہی اسے ہسپتال لے کر جاتی ہے ہسپتال والے اس کو بتاتے ہیں کہ شبنم نے اپنا بچہ کھو دیا ہے پاکیزہ روتے ہوئے گھر واپس آتی ہے تو سبا جلدی سے دروازہ کھول کر اسے اندر لے آتی ہے اور وہ سب کا الزام سبا پر لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خوش ہو گئی تم میری بچی کا بچہ مار کر اس پر بلال کہتا ہے کہ شبنم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں سبا کا کیا قصور ہے آپ اس پر کیوں گرم ہو رہی ہیں پاکیزہ سے اپنی بیٹی کا غم برداشت نہیں ہو رہا وہ پھر سبا سے لڑنے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری سب سے بڑی گلتی تھی کہ میں تجھے یہاں بیا کر لے آئی تو منحوس ہے ساری خوشیاں کھا گئی ہے تو اس گھر کی جب بلال گھر آتا ہے تو سبا رو رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو سبا اس کو بتاتی ہے کہ پوپو شبنم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا الزام مجھ پر لگا رہی ہیں اس کے بعد بلال پاکیزہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شبنم کے ساتھ جو ہوا اس میں سبا کا کیا قصور ہے اس سب کے بعد کیا پاکیزہ اپنا جرم قبول کرے گی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ